ہائے میں منیزہ ریاز ویلکم ٹو گلٹس ویژن یو ایسے تو بات کریں گے انو پما کی جس میں انو پما دیوکا کے ساتھ مل کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اپنی دل کی بات اس سے کرتی کیونکہ دونوں دوستے ہیں سالوں سے ان کا ایک ساتھ ہے اور جب اب کی بات جب وہ مشکل میں ہے اتنی زیادہ مشکل میں ہے تو چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہے اور وہیں ہم دیکھتے ہیں وہ بات بھی کرتی ہیں کہ کس طرح انوچ کی حالت ہوئی ہے کچھ تو راز ہے جس کے ایسے انہوں نے اپنی ساری پروپورٹی ان کے نام کر دی ہے تو کچھ تو جھول کیا گیا ہے اور جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم پر چلتا ہے کہ انوچ جو ہے وہ پیچھے سے مطلب یہ کہ وہ باگ گئے ہیں کڑکی سے اس طرح سے جسے انوپما پریشان ہوتی ہے دیفنیٹل کیونکہ ان کی جو منٹل حالت ہے وہ اتنا صحیح نہیں ہے تو ایسے میں نکل جانا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں اپنی بیٹی کو مس کر رہے ہیں اور انوپما بھی اس مشکل ٹائم میں جہاں ان کی بیٹی انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ کہاں ہے لیکن ان کا دل مانتا ہے کہ وہ بھی بھی ہے جہاں کہیں ہے لیکن ہے اور دیفنیٹلی ان لوگوں کے ساتھ بہت بہت بڑی سازش کی گئی ہے جو سمجھ سکتے ہیں تو چلیں اس پر بات کرتے ہیں ہاں جی کیا کہو گے آپ یہ اتنا مطلب ایک پریوار کا ٹوٹ جانا ہے کہ کہ اپنی بیٹی کے ساتھ تھے ہیں وہ دونوں ساتھ تھے اور اب اس طرح سے یہ الگ ہو گیا بکر گیا ہے انوچ اس حالت میں ہو گیا ہے تو یہ ایک پیملی کے لیے بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے تو کیا بولو گا آپ نے صحیح کہا and i like the fact that devika کی entry ہوئی ہے واپس سے ویسے کی جو خالت تھی because obviously انوپما اور انوچ اور انوپا اور انوپاہ پر بہت زیادہ بہت زیادہ جانے ورے پیومی تو وہ اس طرح سے ایموشنل ہو جاتی ہے وہ دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا ہے جو جب آپ کی بیسی دوستی ہوتی ہے تو آپ کے ایسے ہی ایموشنز نکل کے آتے ہیں and yes it gives me a little bit hope ki bhai everything is not negative in this show کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نگیٹیویٹی سے بھر جاتا ہے اور جس طریقے سے دیوکا کے سامنے اپنی ایک دل کی بات کی اس سے مدد مانگی it made her so human in that one moment جہاں پہ اس نے اپنی دل کی بات بھی شیئر کی اور انہوں نے سامنے سے مدد مانگی کہ مجھے چاہیے تمہاری مدد we need your help we need to find out what is going on what had happened because they are totally clueless اور جہاں جہاں ان کو ایک مدد ان کو چاہیے تا چاہے انہوں نے شرطی کو contact کرنے کی کوششش کی انہوں نے یہ شرطی کو contact کرنے کی کوششش کی because whatever happened happened in u.s جو بھی گتی ہے وہ سولج نہیں رہی ہے تو اس نے سامنے سے دیوکا سے مدد مانگی ہے one تو جو انوچ کے family members ہیں جو ان کی بھائی اور بھابی ہیں انہوں نے ان کا سارا property ہڈپ لیا تو it is impossible that something like this انوچ کرتے تو what happened there تو وہ ایک question mark ہے second is that آدیا کا کیا ہوا is she missing انوپما کا دل مانتا ہے کہ وہ مری نہیں ہے she's still alive اور دیوکا سامج جاتی ہے کہ یہاں پہ مطلب اگر آدیا مل جاتی ہے تو آدیا سے زیادہ چیزیں یہاں پہ سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے تو so the first objective is to find آدیا so let us see کہ یہ دونوں best friends مل کے کیا کرتے ہیں کیسے اس چیز کو solve کرتے ہیں دیوکا has been quite helpful in the past also تو hopefully یہاں پہ بھی ایک ray of hope جیسے وہ واپس آئی ہے تو let's see کہ اس بار دیوکا کی انٹری سے کیا واقعی میں ان کا زندگی الگ موڈ لے لیتی ہے so مجھے تو بہت اچھا لگا and I'm looking forward to the upcoming episodes بالکل بالکل interesting تو ہیں and I hope کہ وہ find کر پائیں جو ان کے دل میں ہے کہ ان کی آدیا زندہ ہے وہ اس کو ڈھون پائیں یہ ساری گتھی سلجا پائیں اور normal ہو پائیں تو یہ سارا دیکھنا interesting ہی ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا discussion اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور bell icon کو click کر کے رکھیں تاکہ next time جب ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو notification آجائے اور دیکھتے رہیں Anupama on star press take care bye bye hi this is falaknaz and you guys are watching me on glitz vision usa